جہاں میں آج ہی ظالم کو ڈے حسین کا ہے جہاں میں آج ہی ظالم کو ڈے حسین کا ہے جہاں بھی ہوتی ہے مجلس و گھر حسین کا ہے جہاں بھی ہوتی ہے مجلس و گھر حسین کا ہے جہاں بھی ہوتی ہے مجلس و گھر حسین کا ہے جہاں بھی ہوتی ہے مجلس و گھر حسین کا 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 ہے مجلس و گھر حسین کی جہاں بھی ہوتی ہے مجلس اللہ حسنِ سبزِ خبا کی تصویرِ حمیت حسنِ سبزِ خبا کی بہت دارے میں ہیں شورتِ تازم نے قضا کی مرنے پہ بھی پائی نہیں مولا نے رہائی زنجیرِ حفینے ہوئے فریانِ خدا کی بغداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی بغداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی ہر شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطانِ کماری شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطانِ منا جی لے جاؤ یہ مریعت ہے حریب الوربا کی بغداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی بغداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی اے دشمن کو نہیں فکرِ سرات و غم و دوزا دشمن کو نہیں فکرِ سرات و غم و دوزا مریعت پولِ بغداد کے ہے راہ نما کی برداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی برداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی آیا نہ کفن دینے کو گر سے کوئی باہر آیا نہ کفن دینے کو گر سے کوئی باہر برداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی برداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی اے شیعوں کا یہ حال کے لب کھل نہیں سکتے اے شیعوں کا یہ حال کے لب کھل نہیں سکتے برداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی برداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی برداد میں ہیں شورتِ قازم نے قضا کی برداد میں ہیں شورتِ قزم نے قضا کی سب خالوں خطوں عبرو درو خان ہنیلے سب خالوں خطوں عبرو درو خان ہنیلے طیرم پہ علامت ہے آیا غہرِ درعہ کی بغداد میں ہے شور کے کازم نے قضا کی ہر کوئی نہیں رونے کو مگر شور ہے پھر بھی ہر کوئی نہیں رونے کو مگر شور ہے پھر بھی یسران سے کلی آتی ہے فریاد رضا کی بغداد میں ہے شور کے کازم نے قضا کی بغداد میں ہے شور کے کازم نے قضا کی کہتا ہے نبی ذار کے ہوتوں کا تباسم کہتا ہے نبی ذار کے ہوتوں کا تباسم مرتے ہوئے امت کے لیے کوئی دعا کی بغداد میں ہے شور کے کازم نے قضا کی ار شائر تھے دم دفنے وہ دوروں کے ہوئے را شائر تھے دم دفنے وہ دوروں کے ہوئے را بغداد میں ہے شور کے کازم نے قضا کی بغداد میں ہے شور بغداد میں ہے شور کے کازم نے قضا کی بغداد میں ہے شور کے کازم نے قضا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاس محمد اللہ رب العالمین اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل بیت جدیبین اللہ جرین المعصومین المسلومین ولعنت اللہ علاقات آلہ اجمجمین من يومنا هذا الى يوم الدین رب شاعلی صدری ویسر لیمری وقل لغدت من لسانی افقه قولی اما بعد قدقال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین ینفقونا فی السخائب الزقا والتاظمین الغیف والعافین آن الناس واللہ روحیق المحصنین سلام صلی اللہ وآمین اللہ وآمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو دیس ہے جس کی قلاب الفرشن فارکسان نے حاصل کیا ارشاہ روحیق المحصنین اللہ وآمین اللہ وآمین ینفقونا فی السراء والزراء وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں فی السراء والزراء اس وآمین جب ان کا ہاتھ تن ہوتا ہے والقادمین الغیز اور قرصے پر کردرول کرتے ہیں قابو پرتے ہیں والعافین آن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں واللہ وآمین یحق المحصنین اللہ احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو زوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے قرآن کریم کی سائے کریمہ میں متقین کی صفات بیان کیے جائے ہیں کہ متقین کون افراد ہیں ان کی سب سے پہلی صفات وہ انفاق سے کام لیتے ہیں دوسری صفت غصے کو کھی لیتے ہیں تیسری صفت لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور چوتھی صفت اس کی طرف یعقی کریمہ نشاندہی کر رہی ہے وہ یہ رہے کہ دیکھی کرتے ہیں اور اسی دیکھی کے ذریعے سے اصلاح کے پسندینہ بندے میں جاتے ہیں ہمارا جس امامِ معصوم کی روزِ شہادت اس مجلس میں بیٹے ہیں اگر آپ کی صیرت آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی روش روشِ قبلیت کو دیکھا جائے تو گویا اس آیت کا مزداد سریعی طور پر ہمارے سامنے امامِ موسیٰ عقاظم علیہ السلام کی ذات عبادت میں ملتی تاریخ نے قدامت میں اس آیت کے ذنب میں بہت سے واقعات پر رکھا رہے ہیں اس آیت کے مزداد کے سلسلے سے جوٹے امام کے بھی واقعات حلیت میں ملتا ہے اور یہ امامِ معصومی کے واقعات تاریخ نے قدامت پر رکھے وڑی ساتھوے امام امام موسیٰ عقاظم علیہ السلام بڑا مشہور باقیہ ہے عیسائیت کے ذنب میں عیسائیت کے ذنب میں کہ مولا جب بھی درس و تدریس میں مصنوب ہوتے تھے مشہور ہوتے تھے تو ظاہر سے بعد ہر معصوم کے زمانے میں کچھ تک کچھ اعناد رکھنے والے دینہ رکھنے والے بغض رکھنے والے عالم امت کے فرق سے موجود رہے ہیں چنانتے ایک شخص ہے جس کے لئے تاریخ نے لکھا کہ مولک نے خطاب کی نسل کرنا ہے جو امامِ موسیٰ امام کے قاسد سے سخت اداوت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے نہیں پتا یہ اداوت کس بنیاد پر ہے کس بینا پر ہے لیکن تاریخ تجنہ ضرور لکھا کہ ترین دشمن ہے ساتھو امام جہاں گئے امام کو دیکھتا ہے پسے پچھ امام کے امام کو گانیوں سے نمازتا ہے سب کو شدم کرتا ہے برے الفاظ سے نمازتا ہے ظاہر سے بات یہ جہاں دشمنانِ اہلویت کے وہی دوستدارانِ اہلویت موجود دشمن تو ان الفاظ سے خوش ہوتے تھے لیکن جب یہ تذکرہ دوستدارانِ اہلویت کے سامنے ہوتا تھا ظاہر سے بات لیا ان کی دلشکنی ہوتی تھی جب انہوں نے اس حمیق مسلسل دیکھا کہ جب بھی امامِ قازم کی ذات اس ملعون کے سامنے آتی ہے تو یہ ملعون امام کی شاہر کی ساکھیاں کرتا ہے تو ایک دن اچانے والے ہمارت صدمت پہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہنا ہے کہ مولا آپ اجازت دے دیئے تو اس کا فتح دیئے یہ مسلسل آپ کی شاہر میں بستاخیہ کرتا ہے آپ موجود ہوتے تو آپ کے موں پہ گہتا ہے آپ کوئی جواب نہیں رہتے ہیں آپ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی عدد میں موجود کی میں بھی آپ کے آپ پر سب ستم اور غانیاں اور بستاخی کرتا ہے امام موجود نہیں ہم اس کے لئے اللہ موجود کرتے ہیں کہ سامنے والا جس کا اثر کردار کا مالک ہم بھی اسی کردار ملا کے ڈالیا ہے ہم بھی اسی کو اسی کے انداز مجواب کی جہاں امام کی صفتیں قرآن مجید نے بیان کی ہے انہی صفتوں میں ایک امام کے لئے لازمی صفت یہ ہے کہ امام وہ ہوتا رہے جو حلیم اور قردبار جس کے اندر غصہ کنٹرول اور قابل پھانی صلاحیت پڑی جاتی ہے اور اگر ہمارے عورات پر جیسا انسان امام بننے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا دنیا پھرڑ جائے گا ہم اپنے طاقت اپنے پاور کے استعمال بد مقابل کو بھر کریں گے اللہ طاقت جمع لیتا رہے وہی امام معصوم کو حلیم بناتا کرتا ہے کہ کس سے کیسے کس وقت اپنے کردار کی جانب اپنے عمل کے جانب اپنی شریعت کی جانب اسے مائل کرنا ہے اور اسے راہ راست پر جانب چنانچہ امام نے کہا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اس کا جواب ہم اپنے عمل کے صحیح سے دوستار نے بیٹ جانے والے تھے مطمئن ہو گئے خاموش ہوتے بیٹھ گئے ایک دن امام نے اپنے سوال کو لیا اپنے بھوڑے کو لیا اور معلوم ترکے کہ یہ رہنے والا تھا مدینہ کے قریب کسی علاقے پر رہنے والا تھا یہ امام اسے گھوڑے کو بیٹھ کے اسی طرف چلے گئے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر اس گھر ہی طرف گئے جب اس کی بستی میں پہنچے تو لیتا ہے کہ کھیر میں کام کر رہا گھوڑے ہو گیا ہم نے آپ گاریاں کب لیتنی مستاخیاں کب کی آج آپ اس عالم میں اس مطلع لینے کے لیے کہ میں اپنے خیر پر کام کر رہا بہت سے موقع ہیں کسی موقع پر آپ مطلع لینے چاہرہ آپ ہماری بستی میں ہمیں مجھ مار نا چاہرہ ہمیں بیرزت کرنا چاہے امام کچھ نہیں جواب لیتے نر رہ جی مصر کچھ کہ بتاؤ آپ کو کیا یقین ہے کہ میں اپنے گھر سے یہاں جب چل کے صرف چاہے بتا کتنی فصل خراب گیا کتنا مقصال ہوتا دیرا اس نے کہا سو دینار کو مقصال امام نے کہا سو دینار کی مقصال امام نے پھر سے دیرا یہ بتا اس ذراعت کے ذریعے سے اس خیدی کے ذریعے سے مجھے کتنا فائل خاصل ہوگا اب جواب دیتا کہ میں کوئی آلیم رہت کوئی نہیں جو آلیم کی باتیں آلیم بات کو کتنا فائدہ ہو امام نے کہا مقصال میں یہ پوچھ رہا ہوں تیری امید کتنی تی اس کھیتی کے ذریعے سے کتنا فائدہ حسین کرسکتا تھا اس نے کہا اے موسیع قاتل میں دو سو دینار کی دیکھا کہ ہم نے صرف دو سو کا ایک آگی بتا تھا انہوں نے اس سے زیادہ آتا کر دیا فورا امام کے ہاتھوں کا گوزہ جیتا ہے اور اس کے بعد مسجد اندبوی کی طرف جاتا ہے امام ابھی اس کے خیر سے مسجد نہیں پہنچے ہیں اس سے پہلے بنا پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی تعجل میں ہے کہ آج کیا ہو گیا یہی زبان ہے یہی انسان ہے یہی فرد ہے زبان بھی وہی ہے لیکن آج معرفت کی قصید پڑھ رہا ہے آج جرود سلام پڑھ رہا ہے ابھی امام مسجد میں داخل ہوئے جیسے امام کا داخل ہونا تھا یہ اپنی جگہ سے ملند ہو گیا کہ میں اکتر جس کے قصید پڑھ رہا تھا یہ وہی شخصیت ہے ان کی معرفت اکتر آسل نہیں ہوئی تھی آج ملدہ معرفت آسل ہو گئی یہ وہی فرد ہے جس سورہ آل اکران کی آیت میں ادرین مشناق ہیں ایک سنوات ہے آیت کیا جو انصاف ہرتے ہیں جب ہات تنگ ہو اس وقت بھی یہ خلف کرنے والے افراد ہیں اور کیا کرتے ہیں وَلِقَادِمِينَ الغَيْز غُصِّ کو کی جانے ہمارے عرار کے امام کا لقب قاضم ہے نام موسیٰ لقب قاضم ہے قاضم کے معلے بھی وہی غُصِّ کو کی جانے والا قرآن کی آیت بھی کریں وَلِقَادِمَ الْغَيْز جو غُصِّ کو پی رہے وہ قاضم رہتا ہمارے غرار کے سامنے ہمیں دو جار کھلے انفاز کھلے نواز دے ہمارا غُصَّ اور چوتھ آسلان پچھ کرتا ہے لیکن جو عثمت عثمت امام تمال امام رہتا وہ صفتوں کو ملوز خاتر جو صفت اللہ ان سے بدیت لہذا امام نے قرآن مجید کی بہترین آئے تو انتظام بند کر کے رکھایا کہ ہم بھی اگر تمہارے جیسے ہوتے تو تمہارے انداز ان سے بتا لیتے لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے بنائے امام نہیں بلکہ اللہ کی بنائے امام میں یہی وجہ ہے کہ پربردگار عالم نے مختلف انداز نے مختلف موقعوں پر اپنی اس نمائندگی کا اگران کیا کہ ہم نے تمہیں تنہا نہیں خوڑا ہے تمہارے لئے سمسل اندازت اندازم کیا ایک لاکھ کو بھی صدار دنیا بارہ حرزون کی دادا امام کی دادا تمہارے لئے راہ حدایت بنی لئے حدایت کا راستہ لکھانے کے لئے آئی لیکن جہاں اللہ نے اپنی حدایت کا اعتزام ہمارے عورات کے لئے اس انداز میں رکھا وہیں ان کے مقابلے پہ اللہ کی سلسل حدایت کے مقابلے سلاتی زمانہ نے اپنے نمائدوں پہ مقابلے اللہ کی جانب نمائدہ ایک طرف کا پوری تاری سے عیمہ اور اندی ہمجاب دیکھیں ہر زمانے میں اللہ کی نمائدے کے مقابلے میں سلاتی زمانہ کا کوئی نمائدہ موجود رہا رہا اور ہر اطوال سے پسانے آنی موجود کرتا لیکن ظاہر سے اللہ جو مائدہ اللہ جو مائدہ ہوا کرتا ہے شیعاتی جو مائدہ شیعاتی جو مائدہ ہوا کرتا ہے اس کے عامال کردار علیہ میں سلاتی زمانہ کی مائدہ یہ نار علیہ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے این جالوں میں تخص جائے لیکن جن اللہ نے اپنی فراست کے ذریعے سے پھر پتا کر لیتے تھے عمل کو لیکھا جاتا بہتنے والے بہتنے لیکن تاریخ نے یہ پیاس رکھ تھا کہ جتنے دی بادشاہ وں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا اللہ کے نمائندے کے مقابلے ان نمائندوں کے قیسر کردار سے ان کے کرداروں پر روشی پڑھتی چلی یہاں بغابتیں تھی یہاں ظلم وزیادتیا تھی خیالتیں تھی سٹوریاں تھی شراب ہوشی تھی زناکاری تھی بد کرداری تھی ظاہر سے بات جس کے اندر ذرہ برابر کی پہلوس کرا سکتی شعور تھی ایمان کی تازی تھی جب اس قیسر کردار کو دیکھتا تھا تو وہ کھچ کر جاتا تھا جہاں تقوی تھا جہاں پرائزگاری تھی جہاں پردار برداش تھی جہاں تحمل تھا جہاں لوگوں کو معاف کر دیا جاتا تھا جہاں ارسان ہونے گی گویا ان کے دنیا ہی حکومت کے لیے انہوں نے مجل کو منتخب کیا اپنا سلسل ہدایت قائم کیا لیکن جب کبھی شریعت کا مسئلہ آیا جب کبھی دین کی بقا مسئلہ آیا بڑے سے بڑے حاکی رہے ہوں سمجھ نہیں کہ در پر مہد سجدہ نظر آئے ان کے آپ آجتان بھی یہی کیا حکومت تو سمجھ لیا لیکن شریعت سمجھ لے جب سمجھ نگ رہی تو آئے وحی پر جسے رسول نے کہا شہر جل مہد اور مختلف انداز اس کا تذکرہ بھی کیا وہ بھلے اپنے ملک کے اپنے مسئلک کے اپنے مذہب کے رہبر پر گئے لیکن چنانچہ امام کے سامنے بھی مختلف نمائندے آئے حکومت کے صلاح دین لیکن جب کبھی محافظ شریعت کا مسئلہ آیا حفاظت دین کا مسئلہ آیا تو یدی بارش امام موسی قاذب کے دروازے پر نظر آیا امام اس وقت تانہ نہیں دیا تشنہ نہیں دیا بلکہ شریعی شریعت کو حفاظت پرشنا شریعت شریعت کو بقا دین یہ کام آسان نہیں یہ مشکل کام ہے اور بالفاز دیگر کیوں کہا جائے امام نے کو متوجہ کر لیا حکومت کر لینا آسان ہے شریعت کو سمال لینا مشکل ہے کیوں کہا جائے شاد ایران بننا آسان ہوا کرتا ہے امیر بن جانا آسان ہے جناب بن جانا مشکل ہوا کرتا ہے ایک سلام آسان تخت وطار حاصل کر لینا بڑا آسان ہے لیکن اسلام کو بچا دینا دین کو بقا دینا شریعت کو محفوظ کر لی جانا اس میں صرف پیسہ دیکھتا نہیں اس میں قربانیا دینا ہو دیکھ اور ظاہر سبال یہ قربانیا تحریف بتاتی ہے اور واقعات ہمارے سامنے وہ ہیں سیرت کے کہ آپ دیکھیں اگر امام کے پاس صفت بل برد برد بار نہ ہوتی تو نتیجہ کیا ہو حلیم نے سلسلے نبو اس سے لے سلسلے اس مجھ کیا اپنی پڑی تا ہے نبی اگرم کار تبلیم کے لی جب نکلتے تھے گاریا دے گاریا دے رسول نے کہ تمہارا کام اتنا ہمارا کام ہم جس کام کے لیے ہم مقام انجام دیں گے تم کو جس کام کیا گیا تمہارے اس کام کی وجہ سے ہم مقابلہ آرائی نہیں کریں گے بلکہ کار تبلیم انجام دیں گے سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا سلسلہ اس مجھ میں آیا علی نبی تالی سر بزرور ضرور لگائی گئی ترہا ترہا کی عذیتیں کی نئی باہی بز کیا گیا محاصرہ کیا ساری اس کلات آئی ہیں لیکن علی نے نبی مقابلے میں آکر کچھ ہی تجوا پتر لیکن جب کار تبلیغ کا مسئلہ ہوگا ہم سے بڑا حلی ہوگی امام حسان مشتبہ اسی انداز تبلیغ حسان تبلیغ امام کی اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا چکے امام تک آیا کتنے ظلم اسے تم ہوئے ہاتھوں میں ہٹڑیاں تھی پیروں میں پیڑیاں تھی گھرے حلیم بن جانا یہ بڑا سب تو مغلق ہوتا سب کچھ لکھ چکا لیکن صفت اپنے پاس کو رہا نہیں ہو لیکن پاس امام اور چھٹے امام کے زمانے وہ شلید مسائل کے اماموں کے سامنے امام کے چانے والوں کو دیوار کے لیے گارہ بنایا جاتا ہے دیوار سادات دو ظلم سے تب اور ساتھ امام کے زمانہ آتی امام خود تیت خانے میں ڈال دی جائیں اور صرف مقصد کہ جب انہیں تیت خانے میں ڈال دی تو نتیجہ چاہ ہوگا ان کے فضائے کو پردہ پڑھ جائیں گا لوگ ہماری حکومت کی جانی مردل جائیں لیکن وہ پردہ نہیں پڑھ رہے چونکہ اللہ حقی جانی سے بنائے آخر میں ایک جانی آجی آتا ہے امام کو زمانے کمار شاہ خارون ہے امام موسی اعظی کو بلاتا ہے انہیں دربار دی اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے میرے جاسسوں نے خبر دی کہ آپ خفیہ طریقے سے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں امام نے مسکرہ جواب دی کہ درے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ میں خفیہ طریقے سے لوگوں سے بیعت لے رہا ہوں میں اس کے جواب سے خطنہ کہنا چاہتا ہوں کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے علی اعلان بیعت لے سے رکھتی ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مجھے علی اعلان لوگوں کی بیعت لے سے کوئی چیز رکھے تو میں خفیہ تو سن ہوں جواب سن اللہ گئی اس نے کہ یہ بتائیے بیعت لینے کا حق آپ کس نے دیا امام نے جیسے سنا کہ یہ بتا کہ اس حق کون اس سے کچھ چھنا گیا جیسے یہ جواب سنا اس نے کہ کیا آپ مجھے بادشاہ نہیں باتے ہیں میں تو اس قبیلے کا اس قوم کا اس بستی کا شہر کہا کہ ہوں بادشاہ ہوں امام نے کہ اگر تو بادشاہ ہے تو میں جسموں کے ساس لوگوں کے قروب پر بادشاہ ایک سلام بادشاہ تو صرف جسموں کا بادشاہ جو تیری بادشاہ قبول نہیں کرتا انہیں کاٹ دیتا فتل کر دیتا لیکن میری محمد لوگوں کے دلوں میں اس کے بعد جب اور جن ملا گئے تو مطبع کہتا یہ کون سی چیز جس نے آپ کو ملتاز کر دیا آپ کو ملتاز زیادہ خزیر امام نے کہا جس جس کو ملتان روح روح ہوتی جس جس میں روح نہ ہو جس میں دار جس کی جیسی ہے اگر کائنات میں روح کائنات نہ ہو تو یہ کائنات خنہ ہو جائے میں اس کائنات میں روح کائنات یہ کس ہو اگر میرا سلسلہ اس کائنات میں نہ ہو تو اس کائنات کے نظام فنا ہو جب دیکھا کوئی جواب ایسا نہیں جس کا طور پیش کیا جا سکتے خیر بات تو چھوڑی اور ہم دون تو ایک ہی رسیل سے ہیں وہ ہی اسے کہتے لیپا پوٹی کرنے لگا اہلے دربار میں سارے مجموع سامنے ایمام سے بیو مجموع کر رہے تو ایمام نے کہا اگر اپنے 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 رسکر سے جوڑ رہا ہے تب بھی فرق ہے اسے کہا فرق کیا ہے ایمام فرق کیا ہے ایمام اکس گالی رسول کو آغاز لے گا تو یبن الام کہ گئے رسول کو بلا ہوتا اولان کا مرتبہ رسول مدانی آور ہوتا ہے صلوات مجلس صلوات 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 مجلس 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 دو مرخل ایسے ہیں ہر معظوم کی زندگی میں جب دنیا جواب نہ لا سکی ان مخلوں میں خدم رکھا ان حکومتوں نے ان باقشاہوں نے ان دو پہلو مجلس بڑے سنگیر بن جہاں نے ان ہی مسائل سلسل آ تو وہ افراد جنہوں نے پاکشو چھٹے امام کا دور دیکھا تھا یہودی نسانی نہیں مسلمان تھے علماء وہ تھے امام آزر مسئل پہ گیا مسئل بن گیا جب تک ان کے درست مابستہ تھے قرآن اس منظر مسائل پہ لیکن جیسے سلاتی کا زمانہ دولت کی فرمار ہوئی قرآن اور حدیث ہاتھ کو سر رہا ہو گئی اب قیاس آرانی مسائل شریعت قیاس سے ہم پانے لگی چنانچہ ایک مسئلہ لے امام عظم امام جعفر صالح علیہ صلح کی صلح قرآن کے بعد کہا اے استاذ اے امام آگ کے بیٹے کو ہم نے اس حالت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لوگ ان کے سامنے سے گزر گئے تو نماز مسئلہ اس کے چھڑے امام نے کہا پہن نہیں ہماری حق یہ کہتی ہے کہ نماز کی حالت کو سامنے سے گزر جائے تو نماز باتی ہو جائے اور آپ کے وقال آپ کے بعد ساتھوے امام امام میں اس کے قاضی آپ جاندہ موشیر ہو کے امام جائے لہذا جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ نماز باتی ہوئی جائے کو امام کیسے باتی ان کے سامنے سور گزر ہو امام مسئلہ ہے جس سوال کر رہے اس سے جواب لے رہے سوال کر رہے سوال رہے سوال سوال رہے سوال رہے سوال سوال رہے سوال رہے سوال رہے سوال تمہاری نماز باتل ہو گئی کہ تمہارے اور خدا درمیان خاصلہ ہو گیا لوگ گزرے بیچ میں لوگوں کا گزرنا آئے برگیا اس لئے نماز باتی ہو گئی بہی مردم سامنے امام بسکرہ باتے بابا آنے والے سے کہتی ہمارا خدا ہم سے اتنا دور نہیں ہے کہ کوئی گزر جائے تو ہماری نماز میں خلل باتی ہو حروض کا عالم یہ ہے تو فرق یہ سمجھ لیں کہ اگر سامنے سے کوئی گزر جائے تو نماز باتی ہو جاتی ہے ہمارے حروض کا نماز کے عالم یہ ہو گا ہے سجنے میں ہو پہنگو سجنیر رگالی آ جائے احساس اللہ بی نہ ہو لیکھ صلوات اللہ 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 ہمارا خدا بسر نہ خریف ہے کسی کے آنے اور جانے سے نماز بسر نہیں پڑتا خضو و خصو کے ساتھ نماز عدا ہوتی بہت سے مسائل اس کو کے امام عمسی عقادی میں امام عمسی عقادی کا وہ دور شدیر مسائل و آجام کا دور ہے جب امام کے سلسلے حکومت کسی عموان سے کامیاب نہ ہو سکے تو آخری حرب وہی نے استعمال کیا جانس کو لگا دیا گیا کہ امام کی ایک مرحل پر ایک عمل کو پر نگا رکھ گیا چنانچہ یہ تیم پایا کہ کچھ افراد ہمارے ہی امام کی خدمت پہ جائیں گے اور جانے کے بات یہ اظہار کریں گے کہ انہوں کے چاہنے والے ہیں اور جب امام اس کے اوپر یطین کر لیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے تو یہ رکوم شریعہ کو امام کی حوالے کریں اور جب رکوم شریعہ دینے لگی اور امام لے لے تو فوراً یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جو ان کے چنگل میں خرص جائے گا وہ دانا اور حقیم ہوتا ہے جب کل موسیٰ کے دور میں شعہوں کے دور میں جادو جروں کا جادو نہ چل سکا موسیٰ نے اپنا اقصہ زمین پر چھوڑا ان کے جادو فیر ہو گئے یہ تو فقر موسیٰ ہے یہ اپنی پیان کرتے ہیں لیکن پروردگار جب اتنا کسی بنمائندہ بنا چھوڑتا ہے تو اسے ہی حکمت اتا کر چنانچہ امام کے ایک خاص صحابی اور ایک خاص چانے والے جت کا تاریخ نے بینتہا نام لکھا ہے جگہ جگہ پر گروڑ پر نام رکھ کیا ہے علی نے یفتین بڑے مفعور ہے امام کی تائید سے حارون کی کرنے کی امام نے بھی تائید کی حارون نے ان کے سامنے عوضہ پیش کی کہ تم ہماری حکومن پر آ جاؤ اور تمہیں وزیر بنا جائے امام نے دریافت کیا امام نے کہا وزیر ضرور بن جانا لیکن اس عوضے کا دلت استعمال نہیں کرنا مقصد کیا ہو اس عوضے کو پانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے شیعوں کو فائدہ پہنجانا اپنی قوم کو اپنے مسئلت کو اپنے مذہب کو فائدہ پہنجانا انسانیت پر بقا کی زمانت بننا کوئی تمہاری امام کی سیرت اللہ میں کہ لوگ علی بن اختین سے قریب ہونے لگ اور درباری تھے اور افراد تھے جو حارون سے قریب تھے جب انہوں نہ دیکھا کہ علی اختین کی کافی جگہ امام بادشاہ کی قریب بن لگی ہیں لوگوں نے ایک قرطبہ حارون کیا کے کان میں چھپے سے کہا جسے تم اتنا قریب سمجھتے ہو تم سے بہت دور ہے حارون نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا انجاس سو کی جنہیں تم اتنا قریب سمجھ رہے علی ابن اختین کو وہ تمہارے مسئلح کے مخالف کیا دلیل ہے تمہارے پاس وہ ہمارے مسئلح کی مخالف ہیں ہمارے خلاف ہیں دلیل یہ ہے جب بھی وہ وضو کرتا ہے تمہارے مسئلح کی خلاف مجھے کرتا ہے تمہارا والا وضو نہیں کرتا ہے وہ وضو کرتے ہیں جو امام موسیق قاضر نے مجھے تعلیم کی اچھا جب بحث کا حل نہیں ملا تو آخر میں مسئلہ امام موسیق قاضم کی خدمت میں پہنجا کہ آپ ہی اس مسئلے کو حل فرما دی ایک مطلبہ علی ابن افدین نے بہت دیر وضو کے سلسلے سے بہت سلسلے سے بعض لوگ کہتے نہیں وضو ایسے کرو آخر وضو کیسے کیا جائے ایک مطلبہ امام موسیق قاضم نے کہا جو طریقہ ہم بتا رہے تمہارے اوپر واجب ہے کہ ایسے ہی وضو کرتے رہے اب جو طریقہ بتایا امام موسیق قاضم نے اپنے مسلق سے اٹھے وضو کا طریقہ بتا رہے جو بادشاہ کا مسلق ہے وہ طریقہ بتا رہے لیکن چون کی امام کے شہدہ تھے امام سے قریب تھے مسئلے تو پھول جاتے تھے کہ اگر امام آج اس کے مسئلق کا مضوع کا طریقہ بتا رہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے یقین کیا اور اسی اندار میں مضوع کرتے رہے ایک دن حارون نے چھپ کر ابتحان لینے کی پشش کی کہ آخر ان جاسوسوں نے دکان میں آخر سے کہا آئے کہ اسے آپ اپنے سے قریب کی ہوئے ہیں یہ آپ مسئلق کا ماننے والا نہیں امام مسئلق کی مسئلق کا ماننے والا آیت چھپ دیکھنے لگا دیکھیں علی بن ظاہر ہوگیا آج علی بن جاسوسوں نے آج خبر ضرور دی کہ تم امام موسی قاظم کا مسئلق مطابق وضو کرتے ہو لیکن آج ہمارے مسئلق ماننے والے ہو ہمارے محیق ہو ہمارے بھروسے مند ہو دوسرے ہی امام موسی قاظم کا خط علی بن جس مسئلہ کی بنا پر ہم نے تم سے تقالی کی اپنا اور تم تعریف کی اس طریقے سے وضو کرنا ہے وہ مسئلہ رفع ہو آئی ہے اب تم اسی طریقے سے وضو کرو جو ہمارا طریقہ رہتا گویا امام بتانا چاہتے ہیں تم کو اگر کوئی عبدہ مل جائے کوئی سب ہونا چاہیے کہ امت کی بقا کا سب بنے امت کی فنہ کا سب نہ بنے امام نے کوئی پیغام دیا تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ تم شیعوں کی تحفوظ کی ذمہ داری لو ہم تمہارے تحفوظ کی ذمہ داری دی ہیں ایک سلوان ہے امام نے پیغام دیا کل کا موسی کس دریجے سے فیرون کے دربار میں پرورش پا جاتا ہے فیرون نے لا کوشش کی تھی ستر ہزار موچوں کو قتل کر ڈالا تھا صرف اس لیے ایک موسی کے مجود کو روک لے لیکن اللہ کا انتظام ایسا تھا جس موسی کے مجود کو روک لے لیے فیرون ستر ہزار بچوں کا قتل کر دیا تھا اسی موسی کو پروردگار نے اسی فیرون کے محل میں پال کر کے بتا دیا کہ اگر ہم کسی بچانا چاہتے ہیں تو تمہارے ہی درمار میں تمہاری ہی گودیوں میں پال کے بتا دیتے ہیں تو تمہارے ہی درمار تمہاری ہی حکومت دریا میں ڈبو کے فنا کر دیتے گو یا وہ فیرون تھا اور اس دوانے کے وہ موسی تھے آج کا یہ فیرون حرور کی شکل میں ہے فقر موسی امام موسی قادم کی شکل میں ہے اے صلوات میرے محمد 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 شکل لیکن وہ امام ہی کہا دنیا کے فہد میں آجائے دنیا جنگ میں آجائے حضی تو طالی نے لکھا کہ منصور دوانی تھی اس نے کافی عرصے حکومت کی اس کے مرنے کے بعد واصل حنم ہونے کے بعد اس کا بیٹا مہدی تخت حکومت پو بیٹا جو قصر تھی وہ اس نے تابعہ نے سعادات کو نشانہ برائے دیا حکومت دیا اسے تخت تو بیٹھتے ہی مہمی نہیں کہ جتنے بھی ہمارے نمہندے ان کے قائد خانوں میں جتنے سعادات مطلب دیا چنانچہ ایک زہدیہ سردے کا اس کا نمہندہ دل میں علی کی محط تھی جب اسے حکم ملا کہ منصور دوانی قیق اس کا بیٹا مہدی تخت تخت سمال لائے اور اس نے یہ حکم سعادی کیا جتنے سعادات ہیں انہیں قدل اچھر دیا جائے اس کے پر بھی بہن جا اس کے قید خانے میں بھی ایک سید ریش سفید تھی ان کے قریب گئے آگے ان کو خبر دی کہ مجھے حکم ایسا سمیلا سید زادے کہتے ہیں کیا تو اس کو عمل میں لانا چاہتا ہے تو اہل قید یہ نسل کے فرد تختل کری ان کے خون میں اتنے ہاتھ رنگیم کرے لے یہ لرس جاتا ہے زندان درمازہ کھل دیتا اور کہتا ہے آپ چلے کر دی میں بارشاہ سلیت چھوٹ بول دوں گا کہ میں نے خبر کر دیا چنانچہ سید زادے کو اس دروسہ زندان نے خدا حس کر دیا منصور دمانیقی تک کسی نے خبر پہنچا دی اس کے بیٹے تک کسی نے خبر پہنچا دی مہدی تک کہ آپ یہ ایک نمائندے نے سید کو رہا کر دیا مہدی نے اس نمائندے کو دروسہ بلائی اور کوشا کہ تمہارے زندان میں جو سید خیل انہیں قتل کر دیا اس کے جھوٹ بولا کہ ہاں انہوں قتل کر دیا اس کے بعد اس نے بولا قتل دیا وہی سید زالے کو غلام لے پردے پیچھے سامنے لگے جس قتل کرنے کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ ہوگا وہ تو یہاں موجود ہے جیسے ہی دیکھا یہ بہوش گر پڑا جب ہوش آیا تو مہدی کہتا ہے میرا حق تو یہی تھا کہ تمہیں قتل کر دیا نہیں تمہیں مجھ سے جھوٹ غلام مغابت کی لیکن تمہاری صدا صرف یہ ہے کہ تم زندگی بھر کسی قید خانے نہ کر دی جو اس کی حکومت کا نمائندہ جس کا ظلم اتنا ہو کہ اپنے ہی نمائندے کو پوری زندگی خانے اگر ڈالنے گا تو اس کا ظلم سکھ میں مطالب 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 قادی سکتی ہے ان کے حکون کے گارے بنائے گئے نوجوانوں کو زندہ دیوار میں دفن کر دیا گیا کھڑا کر دیوار اوپر سے بنائے گی اس طریف میں اگر ظلم مصطل کیا اس کے بعد ایک دوسرا بیٹا یمرہ اس کا بیٹا حادی موقع ہے اس نے بھی بہت حضر مصطل کیا اس کی بھی چند دن حکومت چلی اور اس کے بعد حارون رفیر تخت حکومت کو بیٹا اس کا جیسے نمان آئے اس نے کہا کیا جیسے فضائل امام حسین قاضی کے لوگ پہنچ رہے تھے لوگ امام مائل تھے اس احساس ہونے لگا کہ میری حکومت پلٹ جائے بھی لگت پلٹ جائے اس نے کہا کیا امام کو قید خانے میں ڈال دیا قید خانے میں بسرے قید خانے میں ڈال دیا دروغہ زندان کون ہے اس کے دل میں اہل بیعت محبت ہے اس کی طرف سے مسلسل حکم جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے امام حسین قانی بسرے بسرے سکم بسرے لیکن اہل بیعت محبت امام کو پہچانتا ہے حکم ہے قدر کم نرب اور افتیار کیا جیسے ہی اسحاب خبر ملی نرب اور افتیار کیا جارہا اس بسرے سے امام کو اس قید خانے سے مکروایا اور بخدار کے ایک قید خانے میں اس زندان میں جب امام کو ڈالا گئے وہاں بھی جو رغی زندہ پوشیدہ بہت پر امام کوئی اگر امام سے ملنے کے لیے آتا تھا تو امام سب اخوات بھی کرمار دیتا اور اس احتیار کے ساتھ حاکم وقت کو خبر نہیں جو کھانا پانی امام کو ملتا تھا اتنا مختصر کھانا ملتا تھا کہ امام پر جس ملاغہ رکھ تھا پچھ پنس سال کی کھل عمر ہے امام پر جس ملتا لیے تاریخ بتاتی ایک کوئی شخص آیا اور اس نے آکر ملول زندان سے کہا کہ ہم امام سے ملاقات کو ملتا تھے کہ نیچے جانے کی تو اجازت نہیں اس کوٹری پر جانے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن اس کا ایک روشندان یہاں پر موجود ہے اس سے چاہو تو زیارت کرنے اس نے روشندان کی نشان دہی کی کہ چانے والا جب روشندان کی خریب گیا اس کی خریب گیا اس جنہ کا ایک سفیز چادر پڑی یہ واپس آیا اور جسے تم چادر سمجھ رہے کوئی چادر نہیں اسی چادر کے نیتے امام کا جسم ہے حد کڑیوں مختید ہے گیڑیوں مختید ہے زنیروں مختید ہے یہ خبر حارون تک پہنچی نہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو یہ ملوا رہا ہے امام کی زیارت کرارہ ہمارا ظلم آشکار ظالم ہے سخترین جابر ہے دن میں بھی امام پر ظلم کرتا ہے رات میں بھی امام پر ظلم کرتا ہے جس متنا لاغر ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں چلتا امام زندہ ہے دنیا سمجھ ہو گئے اس عالم میں بھی کھوڑوں سے امام کو پر بار کرتا ہے تاریخ کہتی لے آیا میں مخروبی جاتا ہوں لیکن اس لیے کہوں گا مسئلہ خدا بندی یہ ہے کہ میں ان ان بھول کو کھا جوں میرا وقت تاریب آ چکا ہے لیکن اگر یہ سمجھتا کچھ خبر نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں اس امام نے ان بھول چند دانے اٹھائے جانور بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے پھے جیسے اس جانور نے اس اگر کے دانوں کو کھایا تڑپ تڑپ کے وہی مر گیا امام نے کہ تو سمجھتا تجھے کچھ خبر نہیں ہے لیکن ادھر سے حق ہو چکا ہے لہذا مجھے اس عمل کو انجام دینا ہے امام نے اگر چند دانے ہے آپ کے جانے کے بعد میں غصل و کفن کا انتظام کر دوں گا امام نے کہا ہرگز میں سلسل عصمت کا فرد ہوں امام کو امام بھی غصل دیتا ہے امام بھی کفن پہناتا ہے امام پر امام بھی نماز جنازہ پڑھتا ہے میرا جانشین موجود ہے مسیب کہتا ہے جیسے امام کی روح بشن جنت کو پرواز ہوئی ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام علی رضا کشریف لائے اپنے ہاتھوں سے امام کو غصل دیا ہے امام کو کفن پہنایا ہے اور تابون میں رکھا ہے اگر جنازہ اٹھنے کا مرحلہ آیا ایک مرتبہ اس بڑا حکم سندھی جس کا نام تحریف لکھا ہے چار گرائے داروں کو بلایا چار غلام اور نوکروں کو بلایا کہا یہ امام موسیع کازم کا جنازہ ہے اور اسے لے جا کر پھلے بغداد پر رکھ دو یہ چار نوکر اپنے کادوں بے امام کا جنازہ لے کے آئے پھلے بغداد پر رکھ دیا ایک آواز دے رہے تھے اے بغداد والو آؤ ارے اس کا جنازہ ہے جو راکز یوں کا امام ہے چند کھنٹوں تک چند لیدوں تک امام کا جنازہ پھلے بغداد پر رکھا گا یہ خبر جب آس و پڑوس میں پہنچی سلیمان جبان دکھانے والا ہے جیسے اس تو خبر ملی وہ پھلے بغداد پر پہنچا اب جو چادر کو ہٹایا وہ مرحلہ دیکھا ہے امام تو خسلوں کا فن دیا جا چکا ہے نماز ہو چکی ہے ایک مرد بیش ٹی ٹی کا فن لے کے آیا اس کفن سے بھی امام کو سلیمان آج مان موسیق کا جن کا دور ہے تمہارے خواہ پیسا موجود تھا تم نے تین تی کفر پہنا دیا آج سر اوز ریو نماز ہال لے لو زمین کربلا دی ستر سنم کا فاصل آگا رہنا پریاد رہی دی شمر پہ حی آج آج کیا کر رہا ہے میرا آج آج مچیز رجب آج ساتھ امام موسیق ہو گیا بڑے مظالم ہیں بڑے مسائل ہیں اہل بید آق ؑ مسیل پر کربلا آگ رہی بڑے ذنم کیے گئے تی برایا گیا حصیر کیا گیا آئے خواتین جو دی ان کے ہاتھوں کو رسیوں میں بادر گیا چوتھے ایمان ہکڑی پہنائی گئی بیڑی پہنائی گئی لیکن تاریخ نے لکھا بڑا فرق تھا ایمان موسیقی قاضی میں ان کے مسائل پہ چوتھے ایمان پہ جتنا بھی ظلم ہوا خواتین پہ جتنا بھی ظلم ہوا وہ شام کی حد تک تھا جب قیسان شام سے رہائی ملی ہے پروانے رہائی ملی تو ایک برخواہ حدار کو علایا گیا اسے حکم دیا گیا حد کڑیوں کو کار دیا جائے بیڑیوں کو کار دیا جائے اور اس خاردار تاؤں کو دار دیا جائے حداد آیا ہے اس نے بیڑیوں کو کٹا خاردار تاؤں کو ہٹا اور لنگر کو ہٹا دیا ایمان آزاد ہو گئے جو مقدرے سنت و طہار تھی ان کے بازموں سے رسل کو کھول دیا گیا اس طریقے سے یقابلہ مدینے گیا لیکن ایمان موسیقی قاضی کو زندگیوں میں یکڑا گیا تھا مرنے کے بعد خسلوں کفل کے بعد زنجیریں وہی صحیح تھی جب پھول مقدار میں جنادہ رکھا گیا اور چاہدے والوں نے جب چاہدہ کٹائی ہے تو ایمان پر جسم نہ کرتا جسم پہ وہی صحیح ہنگڑیا دی وہی روح میں پیڑیا دی جسم زنجیروں میں جگڑا تھا ایمان پہ علی رضا کی آواز تھی اور چاہ��ез کی ہلی واناوز تھی chickens روحہ、 اور چاہدھے اور چاہدھے اور چاہندگی کچھ صحیح وہی صحیح ہند ہ 2001 اور چاہدہ سیدی مولا سیدی مولا پہ ہوئی کون سی بیدا نہیں آئے نزدی کوئی رونے کو اولا نہیں دیکھ سو تنہا یا نوسا بین جعفر یا بنا زہرا یا نوسا بین جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا ملک قوم کا پدر بانی مشہد کا پدر سیرت مصطفی بھی وارث حوز کو سر آئے مظلوم جنازہ سر راہ گزر جبکہ موجود ہے رونے کو پسر اور دوختر خلف تھلا شاہ یا نوسا بین جعفر یا بنا زہرا یا نوسا بین جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا پید میں چودہ برس کیسے گزارے ہوں گے سورتِ عشق مسلح پہ ستارے ہوں گے توپ و زنجیر بھلا جس نے اتارے ہوں گے غمزہ دارش پہ پریان کے پارے ہوں گے کیسے دوپرسا یا موسا بین جعفر یا بنا زہرا یا موسا بین جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا اید تل آئی تھی اور موسیع کازم مولا خرم بین آئی تھی اور موسیع کازم مولا ستہار آئی تھی اور موسیع کازم مولا خرم بین آئی تھی اور موسیع کازم مولا وقت کڑا تھا یا موسیع بن جعفر بین آئی تھی اور موسیع کازم مولا سیدی 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 مولا اسلام 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 سیدی مولا سیدی مولا یا بنا زہرا یا موسیع بن جعفر یا بنا زہرا یا موسیع بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا اسلام اے میرے مظلوم غریب الغربا اسلام اے شرط اے میرے میں سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا جوی دھو51 یا موسیع bawل موسیقی موسیقی